دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے کم نہیں پاکستان کے عراقین پارلیمنٹ خواتین کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جانتے ہیں مہوش کماس کی اس رپورٹ میں یوں تو خواتین ہر قدم پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہے لیکن معاشرے میں ان کی مزید اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ دن خاص طور پر منایا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں انہیں ایک مضبوط مقام حاصل ہو سکے خواتین کو عزت بھی دینا چاہئے اور خواتین کو ان کا حق بھی خصوصی طور پر تعلیم کا حق بھی اور اللہ نے جو حق دیا ہے ان کو مراس میں جائداد میں حق ہمارے ملک میں لوگ عزت تو دیتے ہیں وہ حق نہیں دیتے ہیں جو بہت سپریسٹ ہیں جن پہ مزول نے تشدد کیا جاتا ہے ان کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں بتائیں ہم حاضر ہیں آپ کے لیے کامیاب مرد کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ اس ملک کی خواتین نہ کھڑیوں بلکہ وہ آگے کھڑیوں اور ان کو زیادہ جاپ اپورجنیٹی ملنے چاہیے اور انہیں زیادہ موقع دینے چاہیے مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے کیا آپ سیاست کیوں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاست کرتا ہوں بیٹی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی زیادہ ورنربل ہے میرے بیٹے سے خواتین نے ہر شعب زندگی میں مردوں کے ہم قدم رہ کر خود کو کامیاب ثابت کیا خواتین کے سالمے دن پر عراقین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ خواتین صحیح تو دنیا ہے اور ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے کمرمین احمد خٹک کے ساتھ مہمش کمات جینیوز اسلامباد